بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اگر مختصر میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان ہی بنیاد ہے دنیا میں سرخروی اور آخرت میں نجات کی بنیاد ہی ایمان ہے اگر ایمان ہے اور آپ کسی ذمنام باپ کے بیٹے بھی ہیں تو بھی آپ کامیاب ہیں اور اگر ایمان نہیں ہے اور اولاد پیمبر بھی کہلائیں تو بھی جہنم آپ کا مقدر ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق قرآن نے یہی تو کہا کہ وہ کافروں کی صحبت میں رہ کر کافر ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو خاندان ہی سے ختم کر دیا لئیسہ من احلک فرما کر فرمایا کہ اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں میری بہنوں اگر تمہارے پاس ایمان موجود ہے تو تم کسی مزدور کی بیوی بھی ہو تو بھی تم جنتی ہو لکڑ ہارے کی بیوی ہو تو بھی تمہارے لئے عزت اور سرخروی کا ذریعہ ہے بلکہ اگر تم کسی فقیر اور بھیتمنگے کی بیوی بھی ہو تو بھی تمہارے لئے آخرت میں نجات کا سامان ہے اگر ایمان ہے تو اور اگر ایمان نہیں ہے تو لوت علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے ایک نو علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے اندازہ فرمائیں ایمان کتنی قیمتی شہ ہے اللہ اکبر سارے نصب کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے عامال کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے حضور محدث عظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل ایمان پر ہے فضل نصب بھی موقوف فضل ایمان پر ہے فضل نصب بھی موقوف بولہب کو بھی لگا ہاں نہ طبت کے سوا اللہ اکبر ایمان اتنی قیمتی شہ ہے اب اگر ایمان ہی کو سمجھنا ہے اندازہ فرمائیں ایمان نہیں ہے نبی کا چچا کہلاتا ہے قرآن اس کے جہنم میں جانے کا اعلان کر رہا ہے ابو لہب کو اللہ اکبر اور ایمان ہے اللہ اللہ رنگ پکا ہے حبشی و نسل ہے ہوت موٹے ہیں داد بڑے ہیں لیکن وہ بلال کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بڑے بڑے عربی زمین پر کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ حبشی قابط اللہ کی چھت پر نظر آتے ہیں سبحان اللہ ایمان کتنی قیمتی شہ ہے اس لیے ہمارے یہاں ایمان کی اہمیت ہے مگر ایمان کہتے کس کو ہے اللہ اکبر ایمان مضبوط یقین کو کہتے ہیں جہاں شک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا اللہ اکبر آج میری قوم کے لوگ بڑے ناسک موڑ سے گزر رہے ہیں بڑے ناسک دروازے سے گزر رہے ہیں بڑی ناسک بکٹنٹیوں سے گزر رہے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے ترہ ترہ کی بولی بولنے والے خطبہ موجود ہیں نابالی محققین کی بھرمار ہے جو کچھ کہہ دیتا ہے ہم متاثر ہو کر اسی کی بولی بولنے لگتے ہیں کسی کی تقریر میں لچے دار گفتگوں میں سن لیا حضور کوئی علم غیب نہیں شک کا شکار ہو گئے ہیں پھر علامہ مدستر کیسے لوگوں کی گفتگوں سن لی علم غیب ہیں کہاں یار علم غیب ہیں کبھی کہتا ہے نہیں ہے کبھی سوچتا ہے نہیں ہے کبھی سوچتا ہے یعنی کہ جلسہ بدلا آپ کا ذہن بدلا مقرر بدلا آپ کا انداز بدلا یہ ایمان نہیں ہے اللہ اکبر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک شان نورانی اپی ہے مان لیا کسی نے کہہ دیا اپنی طرح بشر ہے مان لیا وہ بھی مان لیا کسی نے کہا نبی زندہ ہے وہ بھی مان لیا کسی نے کہا مرگ مٹی میں مل گئے وہ بھی مان لیا اندازہ تو فرمائیں بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی ڈائنٹ دپٹ کرنے نہیں آیا لیکن اتنا ضرور کہوں گا یار سیاسی لوگوں کے بھی تو کچھ موفیف ہوتی ہیں اس سے بھی تم ہلکی ہو گئے کہ تمہارا ذہن روزانہ بدلتا جا رہا ہے ہر لمحہ بدلتا جا رہا ہے یقین والے بنو مضبوط یقین والے مقرر اور مصنفی فی وجہ سے روزانہ ذہن نہ بدلے اتنا یقین مضبوط کر لو حضور سب ہیں اور حضوری سب کچھ ہیں اللہ کے بات سب کچھ حضور ہیں یقین اتنا پختہ ہو بوننے والا کوئی بھی ہو اس پر یقین نہیں کیا جائے گا محبوب پر یقین کیا جائے گا اگر کوئی حضور کی فضیلہی بیان کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے میرا محبوب کچھ بھی 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 بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے میرا محبوب کچھ بھی بلند ہے جہاں لوگوں کو نہیں پتا آج اللہ وحبر نابالک وحقیق کے کہنے پر لوگ حدیث کے نام پر حدیث کا نیام کر رہے ہیں اے حدیث کیا گیا ایسا ہے حدیث سن کر کے ایسا ہے یہ اور موراوی یہ ہے اور وہ ہے میں کہتا ہوں حدیث حسن ہے صحیح ہے حسن لے غیرہی ہے لذاتی ہی ہے شاز ہے غریب ہے یہ سب اسطلاحات سے پبلک ہو کیا لینا دینا ہم تو نبی کے غلام ہیں اور بخاری میں ہیں مسلم میں ہیں ترمیزی میں ہیں ابن ماجہ میں ہیں مسلم میں اس سے ہمیں کیا لینا ہم بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے علماء کی موجودتی میں یہ بات ذبہ داری سے کہہ رہا ہمارا مسلم ہے امام بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے امام مسلم کی وجہ سے یہ نبی کو نہیں مانتے نبی کی تاثیر کی وجہ سے بخاری اور مسلم کو اپنا امام مانتے سبحان Andrew اس لیے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت تحفظِ ایمان کونفرنس حضرتِ اللہ سید امیر القادری یہ مطالبہ مات کرو کہ یہ بخاری میں ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے نظریہ یہ ہونا چاہیے اگر رسول اللہ کی حدیث بیوار پر لکھیو بھی ہے تو ہم بیوار پر لکھیو بھی اس کو بھی مانیں گے نازید کریں گے کیونکہ وہ بھی رسول یہ زین ہونا چاہیے اللہ ہوا اپنے اندازہ فرمائے بائی باوی کتنا بھی ضعیف ہو جائے مجھول ہو جائے کم سے کم وہ مسلمان تو رہتا ہے لیکن آؤ صدیق اکبر کا مسئلہ کیا ہے افضل بشر بعد الانبیاء بھی تحقیق سیدنا صدیق اکبر کا مسئلہ کیا ہے مشہور بات ہے اشاروں میں کہہ کے گزرنا ہے لیکن چونکہ تحفظ ایمان ہے اس لئے میں بات کہنے لگا ہوں ایک مرتبہ ابو جہل دروازے پر آیا کون ابو جہل آقا نے فرمایا اس امت کا فیرون کون ابو جہل ایک نمبر کا جھوٹا ایک نمبر کا مکار ایک نمبر کا دگاباز اعتبار کے قابل آدمی نہیں ہے لیکن دروازے صدیق پہ آکے کہتا ہے ابو بکر دیکھو اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکنے سے بیت المقدس تک گیا پھر وہاں سے واپس آیا زنجیر بھی ہل رہی تھی بستر بھی گرم تھا تو بتاؤ کیا کہوگے وہ صدیق اگر تھے بیرے اور آپ کی طرح ان کے معاملات نہیں تھے ارشاد فرمایا ابو جہل پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہتا کون ہے بات کس نے کہی ہے تو پھر اس کی زبان سے نکل گیا وہی تمہارے یار محمد بن عبداللہ کہتے ہیں دیکھو کتنے بڑے جھوٹے مکار دگاباز کی زبان سے کیا سن رہے ہیں فضیلت مصطفیٰ جانل نسل نے اس نے کیا کہا تمہارے یار کہتے ہیں صدیق یقبر نے کوئی تحتیک نہیں فرمائی کیا جواب دیا ابو جہل ہے اگر واقعی وہ یہ بات کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے اس سے بڑی بھی کہیں کہ تمہیں ماننے کے لیے تیار سبحان اللہ دیکھو ایسے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تب ایمان تو اور ایمان یہ جنگت میں لے کر جن کا یوٹیوب پر بار بار ایمان تبدیل ہوتا ہے وہ لوگ کیا ان جنت میں جائیں گے اس لیے یقین پختہ کرو مضبوط کرو یقین کو اللہ اکبر آقا علیہ السلام کی شان کو مانو ان کی عضرت کو مانو یہ تو ایمان کے مطالق بات ہوئی پختہ یقین ایمان اب ایمان چلا جاتا ہے اتنی نذاکت سے ایمان جاتا ہے بزرگوں نے فرمایا بال سے آٹے سے بان نکلتا ہے آٹے سے بان نکلتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن دل سے ایمان نکلتا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں اتنا نازک ماملہ ایمان کا اللہ ہو اکبر اب ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو صرف بد مذہبوں کے ماملات نہیں ہے جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا ان کے اپنے ماملاتوں ہیں ہمارے باز آمال بھی ہمارے ایمان کے لئے خطرناک ہیں ہمارے باز آمال اس پہ بھی تمجھے ہونی چاہیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے شام اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے صبح ہوتے ہوتے کافر مس مس کیسے اب آپ کو میں کچھ باتیں بتاؤں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے یا بالکل نہیں ہے دیکھو اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہیں کہ جب تک تم مومن رہو گے توجہ سے سننے اگر آپ واقعی سننے سمجھنے کے لئے بہت اچھے سے سننے ماشاءاللہ میں آپ کو کیا نام دوں کہ اتنی پارش کے باوجید بھی آپ آئے یقینا یہ آپ کے جذبات ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے یہ کمیٹی کے لوگ جو جماعت مصطفیٰ کے لوگ اللہ ان سب جوانوں کو سلامت رکھے اللہ ہمارے ان سب علماء کو سلامت رکھے لیکن توجہ فرمائے بہنیں موجود دنیا جانتی ہے جب جک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو کبھی شکست نہیں دی جاسکتا یاد رکھو ایمان وہ ہتیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس اور کسی کے پاس پاس اور یہ بات یاب یا پیان ہر ہتیار والا شکست کھا سکتا ہے مگر ایمان والوں کو شکست نہیں دی جاسکتا جب تک ان کا ایمان نہ چھینے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں بدرہ میں تین سو تیرہ ایمان والے ہیں اور ایک ہزار بے ایمان ہے فتح کس کی کس کی فتح ہوگی تین سو تیرہ ایمان والوں کی فتح ہوگی صرف اٹھ لوگوں کے پاس تلواریں تھی اٹھ لوگوں کے پاس اٹھ لوگوں سے زیادہ کے پاس تلوار نی dipli اس میں بھی کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی ہے کسی کے پاس بنگالود ہے کسی کے پیٹ پر اللہ اکبر بھوک کی بجا سے شلوٹے پڑی ہوئی ہیں بھوکیں پیاسیں پاس مکمل نہیں مگر دلوں میں ایمان تھا ہزار لوگوں کو دھول چٹائی اہود کا وہی حال خندن کا وہی حال غیبر کا وہی حال کربلا میں دیکھ لو بہتر مضبوط ایمان والے ہیں اللہ اکبر اور بائیس ہزار کا لشکر مشکوک طبیعت کے لوگ ہیں ان مشکوک طبیعتوں پر جو ہاری ہوئے ہیں وہ بہتر مضبوط ایمان والے ہاری ہوئے ہیں اندازہ تو فرمائیں دنیا جانتی ہے کہ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ سارے ہتیار کی طاقت اس کے سامنے زیر ہے کوئی کام نہیں آسکتا اس لیے وہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں عبداللہ نام تو ہو عبدالرحمن نام تو ہو غلام مصطفیٰ نام تو ہو عبدالمصطفیٰ نام تو ہو مگر تمہارے پاس ایمان نہ رہے ایمان کا توتہ اڑ جائے آج میں آپ کو بتاؤں اب ایمان چھیننے کے لیے ظالموں نے کیا کیا سلمیں ایجاب کی گئی دیش ایجاب کیے گئے گانے ایجاب کیے گئے اور بڑی شرارت کے ساتھ اس میں کلماتیں کفریہ کی آمیزش کر دی گئی کلماتیں کفریہ اس میں ملا دیئے گئے اللہ اکبر پھر کیا ہوا اللہ اللہ ہمارے علماء سے پوچھیں یہاں مفقیانے کرام اگر اہل افتا موجود ہیں وہ یقینا میری بات کی تزدیک کریں گے شار بخاری علامہ شریف الکمجدی صاحب رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا اگر کسی گانے میں کلماتیں کفریہ موجود ہو اور کوئی بندہ اس کو خوش رہ کر کے سنے یعنی راضی رہ کر کے سنے یا راضی رہ کر کے گنگنائے تو کیا ہوگا تو علامہ نے جواب دیا وہ کافر ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی اگر مرید تھا تو بیعت پی اس کی ختم ہو گئی یہاں تو بہت خود خود کر کہتے ہو ہم تاج شریعہ کے مرید ہیں ہم حضور امین ملت کے مرید ہیں ہم تو امین شریعت کے مرید ہیں ہم قادری ہیں برکاتی ہیں رضلی ہیں اشرفی ہیں مداری ہیں وارسی ہیں میں نے کہا ایمان کا توتہ اڑ گیا تو رہ گیا گیا بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے کانوں کی آباس سے محفوظ ہے مجھے بتاؤ کتنے کان ہیں جو گانے نہیں سنکیں کتنے کان ہیں جو گانوں سے محفوظ ہیں شارعہ بخاری کا فتوہ بھول گئے شارعہ بخاری نے اپنی طبیعت سے نہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق دیا کلمات ایک کفریہ کوئی راضی رہ کر کے سنیں کلمات ایک کفریہ پر کوئی راضی رہا سنایا جایا وہ کافر ہو گیا اب بتاؤ مجھے اللہ ہو اکبر اسے ایمان صریف اسی کا نام ہے کہ ہم جلسے میں نعرے لگا کر کے چلے جائیں کتنے اشعار تم نسلے ہیں اپنے من میں ٹوپ کر پاجہ سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اب نہ تو بن مجھے بتاؤ ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا جو کام کانوں کے دروازے پر ایمان کا سودا کر چکی ہو جو کام کانوں کے دروازے پر ایمان کو فرامت کر چکی ہو وہ کام کس طریقے سے ترقی پاسکتی ہے وہ کام کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے اللہ ہو اکبر بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے اتنا پیٹا جا رہا ہے کہ اللہ ہوا پر سینے پر پتر ہے نیچے گرم جل اگزار ہے اور جب پیٹا جاتا ہے کہا جاتا ہے بلال اللہ ایک ہے مجھے بتاؤ وہاں کھوڑے اور شابوں کو بلال کا ایمان نہ چھین سکتے اور ہم نے کانوں کی تہلیس پر ایمان کا سودا پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی یاد رکھنا جلسوں میں بھیڑ کرنے سے انقلاب نہیں آتا سرسیاسی جلسوں میں گینے جاتے ہیں مذہبی جلسوں میں نہیں یہاں تو چند صاحبِ دل ہو بہتر اتنے ہی کافی ہوا کرتے ہیں آپ کو جلسوں میں بڑی تعداد میں دیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہماری قوم ہمیں سننے آگئی تیرا شکر ہے لیکن ہمارے قلیجے تھندے نہیں ہوتے ہمارے قلیجے اس وقت تک تھندے نہیں ہوں گے جب تک ہماری قوم اپنے علماء کی اپنے مشاہد کی اپنے خطبہ کی باتوں کو سنجید جسے نہ لے روزانہ سنتے ہیں آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشان فرمایا کچھ لوگوں کے مکان راتوں رات دھاں دیے جائیں آپ کی توجہ چاہتے ہیں تھوڑی دل سننے بعد میں سب سے تھوڑی توجہ بہت اچھے سننے میں کوئی خطیب نہیں ہوں صرف اپنے دل کا دکھڑا لے کر رہے ہیں اس کو سننے اتنی سی بات یعنی یہ سمجھ لے کہ اپنے دل کا درد ہے میرے پاس اور کچھ کوئی بات نہیں نہ میں کوئی محقی کو نہ کوئی خطیب صرف دل کا درد ہے وہ بھی آپ کے دل کے دروازے کیوں دیلنا چاہتا ہوں توجہ سے سننے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے گھر رات و رات دھا دیے جائیں گے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بیڈوزر چل جائیں گے میں نہیں کہوں گا کیونکہ میرے نبی نے نہیں کہا لیکن اتنا رسول اللہ نے اشارہ ضرور دیا کہ رات و رات تمہاری بستیوں کو دھا دیا جائیں رات و رات تمہاری بستیوں دھا جائیں گھر تمہارے تباہ ہو جائیں زمین بوس ہو جائیں بہت ساری حدیثوں کو کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کبھی کوئی زمانہ آیا تو دیکھنے کے بعد بتا چلا کہ ہم سمجھ کچھ رہتے ہیں اور یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ حضور کی حدیث ہے ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا حضور علیہ السلام کا کلام ہر دن نیا ہے اور اتنا نیا ہے کہ جو جس نگاہ سے دیکھے اس کو وہ سارے انوار اور تجلیہ کی نظر آتا بھائیو وہ سید الفسحہ ہے فسحہ سید الفسحہ فسحہ کے سردار ہیں اور ان کے آگے عرب کے فسحہ کی تحفیت کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں فسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں اے دبے لچے کوئی جانے موں میں دبا نہیں نہیں بھلکہ جسم میں جانے جب وہ جانے کائنات کلال کرتے ہیں تو بڑے بڑے فسحہ کی کیسے کیا ہوتی ہے کہ وہ سر کا اشارہ کا نا بھی بھول جاتے ہیں ان کی فساہت و بلاگت کا عالم یہ ہے اللہ اکبر کیونکہ وہ اپنے مرضے سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں زبان ان کی ہوتی ہے کلام خدا بند کدوس کا ہوتا ہے کیا فرمایا رات و رات تمہارے مکان دھا دیے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہر محدث نے اپنے دور میں الگ الگ تشریح کی ہوگی لیکن ہندوستان میں اس کی تشریح کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں رات و رات تمہارے مکان دھا دیے جائیں گے صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ اس کی وجہ فرمایا دو گناہ ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ رات کو شراب پیئیں گے اور میوزک اور گانے سنیں گے اس کی نہوست سے رات و رات ان کے مکان دھا دیے جائیں گے بھائیو یہ جو لوگ جو ڈھاتی ہیں یہ کتلی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا اللہ رب العزت کی تلوار خود ظاہری طور پر کسی کو سزا دینے نہیں آتی بلکہ قدرت بسینا کسی کو مسلط کرتا ہے کبھی حلاقوں کو کبھی چنگیز خان کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کلمہ پڑھنے والے کو کبھی منکنین اسلام کو مگر یاد رکھنا جب بھی کوئی جرم کرتا ہے اس کے جرم کی سزا اس کو مل کے رہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ایک بات میں اپنے علماء کے سامنے سبق سنانے کی نیت سے عرض کروں اگر کافر بھی نیکی کرے اللہ اس کی نیکی کا سلح اس کو بھی دیتا ہے اگرچہ دنیا ہی میں دیتا ہے مگر دیتا ہے آخرت میں نہ دیں یہ اس کا عدل ہے اس کی شان ہے لیکن کافر کبھی اس کی نیکی کا سلح عمر کی درازی کی شکل میں راہت کی شکل میں روزو کی شکل میں سلح ملتا ہے البر لا یب لا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی وزنب لا یعصا اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اگر معصوم سے بھی معصوم سے بھی اشتہادی گلتی ہو جائے تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی انداز میں اس پر بھی وہ اپنی شان کے مطابق شفقتوں والا پیار بھرا کتاب ضرور فرماتا اس لیے کہ وہ بہت غیجور ہے بہت غیجور ہے کسی سے بھی گناہ ہو جائے گناہ کی سزا اس کو ملکہ اتنی سے بھی سزا ملے بھی کہ اس کا چراغ پھل ہو جائے گا مگر اس کو سزا ملے بھی اس کو سزا ملے بھی سزا ملے بھی مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والی کرامت میں صلات و سلام علیکہ یا جد الحسن والفسین چراف پہ گل ہونے کی شکل میں کھولی آنے کی شکل میں آنکھ پھڑکنے کی شکل میں درد سر کی شکل میں بیماری کی شکل میں کسی نہ کسی شکل میں اس کے گناہ کی سزا اس کو مل کر رہے گی اس کی سوال اگر طائر بھی پنچر ہو جائے یہ بھی کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے بہت خوبصورت کپڑا پینا بہت خوبصورت اگر اس کو چائے کا داگ لگ گیا تو وہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے لگتا ہے یعنی اگر کسی نہ کسی گناہ کے سبب سے ہوتے ہیں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں حضرت داتا ساب علی ہوجویری رحمت اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے مرشید کے ساتھ بارش کے موسم میں چل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ مرشید آگے آگے تھے ہم پیچھے پیچھے تھے ہمارے جوتے اور ہمارے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے مرشید کے کپڑے نہیں بھرے ہم نے کا راستہ ایک ہی تھا ہم آلودہ ہو گئے آپ کیوں نہیں فرمایا بیٹا اگر انسان گناہ کرنا بل اللہ اکبر اندازہ فرمائے گناہ وہ ہے اور نیکی کی برکت وہ ہے اللہ اللہ اندازہ فرمائے اور نیکی کی برکت کیسے ملتی ہے میں ایک بات مجھے بہت خوبصورت یاد آئی کربلا کے ایام چلنے ہیں یاد تو جرد کی جو ہے وہ تین بیٹیاں قیدی بنا کر کے مسجد نبی کے اندر لائی گئی اللہ اکبر جب وہ آئیں تو ان کو دیکھ کر فاروق اعظم نے کہا یہ سونے سے لدیوی خوبصورت کڑکیاں کس کی ہیں کسی نے کہا ناؤ شیروان کی پوتیاں جرد کی بیٹیاں لگتی ہیں آپ نے فرمایا لے جاؤ انہیں بیٹیاں مولانا نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ بڑے گھرانے کی ظاہری بڑے گھرانے کی بیٹیاں ہیں کام کرتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیاوی جس کی عزت ہو اس کی عزت کا خیال رکھا جائے تو ہم لوگ ان کو اکرام کرتے ہیں ایک کو ابو بکر صدیق کی بہو بنا دیتے ہیں ایک کو عمر ابن خطاب کی بہو بنا دیتے ہیں اور ایک کو میں اپنی خود کی بہو بنا لیتا ہوں اور پھر اپنے شورہ پسند آیا تو کیا ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں ایک بیٹی رسول کی دی دی گئی اور پھر حضرت محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں ایک بیٹی دی دی گئی اور امام حسین کے نکاح میں بیٹی دیتی گئی عبداللہ سے بھی بیٹا پیدا ہوا ان کا نام سالم رکھا گیا محمد بھی نبو بکر سے بیٹا پیدا ہوا ان کا نام تاسم رکھا گیا اور امام حسین سے جو بیٹا پیدا ہوا اس شہدادے کو امام زین الابدین کہا گیا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نو شیروان نے کوشش نہیں کی یزد جرد نے کوشش نہیں کی کس چیز کی کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے بہو گھرانوں کی بہو بنے صدیق اکبر کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی فاروق اعظم کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی رسول اللہ کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی یار وہ کافر لوگ تھے پھر ان کی بیٹیوں کو ایمان بھی ملا اور اتنے بڑے گھرانے کی بہو بھی بڑی گئی بغیر بہنہ کے بغیر کامش کے بغیر کوشش کے وجہ کیا تھی تو سوفیہ فرماتے ہیں جو دادا تھا نو شیروان وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق لوگوں میں عادل کرتا تھا عادل یہ اس کافر کی نیکی کی برکت اس کی بودیوں کو مل گئی یہ اتنے بڑے گھرانے کی ان کو بہو بننے کا شرف ہساسا تھا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے ریسال نیکی کی برکت یہ ہے اگرچہ کافر کو دنیا میں ملتا ہے آخرت کے اس کا کوئی حساس نہیں ہے اللہ کے بندوں سوچو گور کرو اب اندادہ فرمائے جو ہم گناہ کرنے بنا آقا فرماتے راہ تو راہ تمہارے مطمئن دھا دیے جائے دو گناہ ایک تو تم شراب بھی ہوگے ایک میوزک اور گانے سنوگے عرصیر اتنا ہی نہیں ہوگا آقا فرماتے جب انہیں دفن کیا جائے گا شرابیوں کو اور گانا سننے والوں کو تو جب دفن ہوں گے تو اچھے بھلے ہوں گے اور جب صبح صبح قیامت کو قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے کن کے جو شراب کا نام بدل بدل کر پییں گے اور گانے اور میوزک کسرت کے ساتھ سنیں گے ایک حدیث پاک کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے میرے آقا نے فرمایا اے ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قبر میں دفن ہوتے وقت اچھی شکل کے ہوں گے اور جب صبح قیامت کو اٹھیں گے یا تو صور کی طرح یا تو بندر کی طرح مولے کے اٹھیں گے تو ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے کیا آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے کیا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے آقا نے فرمایا اللہ کو رب مانیں گے محمد عربی روحی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں گے پھر بھی ان کے چہرے رات و رات سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے وجہ کیونکہ وہ گانے کسرت کے ساتھ سنتے ہوں گے اور میوزک کسرت کے ساتھ سنتے ہوں گے اور شراب کا نام بدل کر پیتے ہوں گے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں جس نے شراب پیا اور توبہ نہیں کیا مرتے وقت تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں آسکتا ایمان کا تحافظ صرف تقریروں سے نہیں ہوگا ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے گا آئیے جن جن چیزوں سے ایمان کو خطرہ ہے اس کی ایک بات میں آپ کے سامنے اور رکھوں حضرت شیخ شیخ عبداللہ موسلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شیخ عبداللہ موسلی کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے کیا دیکھا ایک جوان ہے لبیک کہتا ہے اس کے بعد ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہے کعبے کا گلا پکڑتا ہے پھر ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہے بنا پہنچتا ہے مزدرفہ پہنچتا ہے عرفات پہنچتا ہے دنیا کا نام ہے اور نہ غر کے دنیا پہ دنیا کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ غر کے دنیا کی بات کرتے ہیں ہم نہ ترک کی بات کرتا ہے اسلام اعتدال کا مذہب ہے وہ کہتا ہے کماؤ اور زکاة کانت ہوئی اس لئے زکاة تو وہی دے گا جو مالداب ہوئی مسجدے بناو مدرسے بناو سفر پر پر نکلو تو سفر پر نکلو تو سفر دو کوئی مسئیبت آئے تو سفر سفر کون دے گا جو مالدار ہوگا وہی تو دے گا مالدار بنو مالدار بننا منانو مال کو دل میں نمینا یہ صحیح ہے مال کو دل میں نمینا یہ غلط ہے جیسے امام غزالی کہتے ہیں کشتی جب تک دریا میں رہے گی کامیاب رہے گی کشتی کے اندر دریا آ جائے گی تو کیا ہوگا کشتی ڈوب جائے گی تو ہم دنیا میں رہے ہیں دنیا ہمارے اندر رہے گی قیمتی کپڑے پہننا اسلام کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے اچھا کھانا کھانا اسلام کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے آپ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تعلیم یہ امت کے لیے گریبوں کی حسنہ وزائی کے لیے پیٹ پہ پتھر بھی بانتے ہیں اور پھر مالداروں کے لیے اسوا دینے کے لیے مرگی بھی کھا رہے ہیں مچھلی بھی کھا رہے ہیں پیون مالا بھی پہن دیں اور کبھی کبھی ستائیس ستائیس اوٹ دے کر ایک جببہ بھی خرید رہے ہیں ستائیس اوٹ دے کر ایک جببہ خریدہ مصری جببے خریدے یمنی جببے خریدے یہ حضور کی سنت ہے غریبوں کے لیے بھی مالٹانوں کے لیے بھی اس لیے اللہ کے بندوں ایمان کی حفاظہ کے لیے دعا یہ اپنی دعاوں کا جز بنا لیں حضور کو اسے پاک فرماتے ہیں جو اپنے ایمان پر خانت میں ایک بھی فکر نہ کرے مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا جو ازان کو سن کر سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوہ رضی شریف میں جو ازان کو سن کر ازان کا جواب نہ دے دنیاوی باتوں میں مصروف رہے در ہے مرے گا کفر پر مرے گا آئیے قبلہ حضرت میرے سنی دعوت اسلامی تشریف لانے ہم اپنے قائد کا استقبال کر لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کا پرگرام آپ سمات فرمات نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت حضرت علماء شاکر نوری امیر سنی دعوت اسلامی مسلک علا حضرت تحفظ ایمان کونفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت حضرت علماء شاکر رضا نوری خلیفہ حضور مفتی آزم ہند خلیفہ حضور مفتی آزم ہند نعرے تکبیر نعرے رسالت تحفظ ایمان کونفرنس خلیفہ حضور تاج شریعہ اتائے مفتی آزم ہند حضرات آلِ رسول اولادِ غوثِ آزم کا بڑا پرنور خطاب ہو رہا ہے حضرت دعائی کبیر تشریف لا رہے ہیں پوری دنیا میں آپ دعوت و اصلاح اور تبلغ و ارشاد کے لیے جانے جاتے ہیں درجن و ادارے کے سربراہ اور ہزاروں افاظ و قررہ کے پیدا کرنے والے ہیں آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھیں اور تقریر سماد خاموشی بنائے رکھیں بھائی خاموشی تو بنائے رکھیں موبائل میں قید کرنے سے کیا ہوگا دل میں قید کرو ایک بار دلوشری پڑھنے آپ لو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا زبی و عالی عبد الدہور و کرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے قائد ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی آمد آمد ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی گفتگو کو سن کر ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا بہترین ناد کو شائر بھی ہے ایک بہترین مفقر بھی ہے موٹیویشنل سپیکر بھی ہے اور ماشاءاللہ سوفیہ سے مستفیز اور ان کی افکار اور نظریات کے بہترین علم بردار بھی ہے تو حضرت تشریف لا چکے ہیں اور جب حضرت آتے ہیں تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں یوں بھی حضرت کو فلائی پکڑنی ہے مجھے بھی تو میں اپنی گفتگو کو یہی پر مکمل کر رہا ہوں تو حضرت تشریف لا چکے ہیں میں گفتگو کروں گا تو شاید آپ حضرت کو وہ جو ہے وہ گزہ ملنی چاہیے جو بونے بھی سکے گی کیونکہ جس وقت سورج نکلتا ہے تو تارے بھی اپنی آپ کی چمک کو سورج کے پردے کے پیچھے سے چھپا لے دیں جو تارے ہوتے وہ تو جو چراغ بھی ہونا ہو تو ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے تو اس لئے میں یہ چاہوں گا کہ اتنے خوبصورت سے محول میں کیونکہ آپ جی شکریت کو دیکھ رہے ہیں آپ پہلے محسوس کر لیں کہ یہ کوئی عام کوئی مقرر نہیں ہے آپ کی بستی میں کوئی عام مقرر نہیں ہے یہ آپ جن کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے بھائیو کہ پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے جس تحریک سنی دعوت اسلامی نے انقلاب پیدا کیا ہے یہ اس کے امیر ہیں ہزاروں علماء جن کے شاگرد ہیں اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے ہمارے ساتھی علماء کو حضرت جب نصیت کرتے ہیں تو ان کی اپنی قیفیتیں بدلتی ہیں یعنی جو علماء کی نششتوں میں خطاب کرتے ہیں ایسی حسنیاں آپ کو کبھی کبھی نظر آتے ہیں الحمدللہ اور میں آپ کو ایک بات کہوں کوئی مبالگے کے طور پنی بلکہ سچائی ہم لوگ کی خود خواہش رہتی ہے کہ ہم لوگ سفر کریں تو حضرت کے ساتھ کریں کچھ حضرت کے ساتھ بیٹھیں آپ کو یقین سے کہتا ہوں بہت ساری یعنی کئی گھنٹوں کے متعلقے سے وہ چیزیں ہم لوگ کو نہیں مل پاتی جو حضرت کی صحبت میں بیٹھنے میں چند منٹوں میں مل جاتی ہے ایک ایک جملہ ایسا کبھی کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں جس پر پوری پوری کتابیں تیار ہو جائیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حضور مفقر اسلام علامہ قبل الزمہ خان صاحب کی بلازمی جن کو لسان العصر کہتے ہیں جن کی خطابت کو سننے کے لئے حضور مقی آدم رحمت اللہ علیہ خود مشتاق رہا کرتے تھے وہ نام لیتے تھے لیکن میں چھوٹا ہوتا ہوں اس لئے ہمارے یہ بھی ہے کہ بڑوں کا نام لینا بھی چھوٹوں کے لئے بے آدمی سے قریب کا سور کیا ہے تو مفقر اسلام کا کتاب ہو گیا جی ہو گیا ایک بار میرے سامنے فیر کر رہا ہوں یہ حضور مفتی آزم کھا کر رہا ہوں اب وہ مفقر اسلام نے جب حضرت یہ ایک تقریر سنی کہ مولانا آپ نے جملہ ایسا تھا کہ اس پر پوری کتاب لکھی گیا یعنی حضرت میں شاگردوں کی بات مبلغین کی بات نہیں کرنا اتنا بڑا مفقر کہ کئی برعظموں تک جس کی خدمات کا دائرہ دینی خدمات کا وسیع ہے ان کی زبان اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے اس طرح کی بات دیئے آج آپ کی بستی میں وہ خطیبہ ہے صرف خطیب نہیں ہے پوری تنظیم الحمدللہ بلکہ جماعت اہل سنت جس پر ناس کر ایسی شخصیت ہیں آپ کو گزہ تو نہیں مل سکے گی اور میں تو اس بستی میں کبھی نہ کبھی آتا جاتا رہتا ہوں آپ حضرت آج حضرت کو سنیے اور جہاں حضرت بہترین مطریب ہیں بہترین محرور بھی ہیں اور بہترین کلمکار بھی ہیں بہترین شاعر بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسان ساز اپنے اندر جو وہ صلاحیت رکھتے ہیں انسان سازی کی جمعہ اصلاح کی یہ انسان شناس بھی ہے اور انسان ساز بھی ہے اس دور میں کئی ہم جیسے گرے پڑے لوگوں کو جن میں کوئی صلاحیت آج ہم جو آپ کی ٹوٹی پوٹی خدمت کرتے ہیں یہ اسی مردے کل اندر کی تربیت کا نتیجہ جو ہم لوگ جو ٹوٹی پوٹے انداز میں آپ کی خدمت کرتے ہیں تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ بہت اچھا سنیں مزید سنیں لوکہ حضرت کو مولانا صحیف صاحب نے جو مجھے بتایا کہ چھے بجے کی فلائٹ ہے اور کلکتہ سے تو ظاہر سبا پر خطاب بھی ہونا ہے صلاة و سلام بھی ہونا ہے پھر نکلنا بھی ہے تو میں وقت کرنا لیتے ہوگے تو جب پانی آ جائے تو تیموں کا خاتمہ خود بخود ہو جاتا ہے تو اس لیے میں اپنی گفتو سمیٹھتے ہوئے ہمارے ناظرین صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو اگر آپ یہ تلفی نہ ہو تو آپ کی اجازت لیں کہ میں حضرت کو مائک دے دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے تو میں چار مصرے دعائیاں مصرے پڑھتا ہوں آپ سب اس پر آمین کہیں اور آپ سب سنیں ہو سکے تو موبائل جب میں رکھ رہے کیونکہ جے وہ اتنے سارے کیمرو سے بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اگر آپ کو بیان ہی چاہیے تو اس کے ذریعے